جی جناب آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ اس سوال کی تلاش میں ہے اور اس سوال کے جواب کی تلاش میں ہے کیسل میں انٹرپینئورز انٹرپینئور کیسے بنتے ہیں دیکھئے اب ہمارے ہاں انٹرپینئورشپ کے کورس کو پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے کم از کم دس سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور یہ کورس ہماری ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں کالجز میں سکولز میں اس اوبجیکٹیو کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے کہ ہماری یوت ہمارے لوگوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ کاروبار کس طرح شروع کیا جاتا ہے یا کاروبار کو کس طرح شروع ہونا چاہیے اچھا اب عام طور پہ اس کے اندر جو اپروچ ہمارے ہاں استعمال کی جاتی ہے وہ اپروچ جس کو عام طور پہ لوگ theoretical اپروچ کہتے ہیں کہ جس میں ہم اپنے لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ ایک کاروبار کس طرح شروع ہونا چاہیے دیکھئے ہم کیا سکھاتے ہیں کہ کاروبار کس طرح شروع ہونا چاہیے اچھا اب کیسے شروع ہونا چاہیے کے مقابلے میں ایک اور چیز ہے کہ کاروبار شروع ہوتا کس طرح سے ہے اچھا اب ہمارے پاس ان دونوں اپروچز جس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کاروبار شروع کیسے ہونا چاہیے بمقابلہ کاروبار ایکٹولی شروع کیسے ہوتا ہے یہ ہمارے سامنے دو اپروچز آ جاتی ہیں جن کو کوزیشن اور افیکٹویشن کا نام دیا جاتا ہے اچھا ہمارے یونیورسٹیز میں عام طور پر جس اپروچ کے تحت انٹرپینیورشپ پڑھائی جاتی یا پڑھی جاتی ہے اس کو کوزیشن یا کوزل ریزنگ کہا جاتا ہے یہ سوال کہ اصل میں وہ کیا چیز ہے جو انٹرپینیورز کو انٹرپینیور بناتی ہے یہ بہت سارے ریسرچز کے سامنے تھا لیکن ہمارے ہاں آج سے تقریباً بیس سال پہلے ایک ریسرچر جن کا نام ڈاکٹر سارسوٹی ہے ان کے سامنے یہ سوال تھا اور انہوں نے اس سوال کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا اور پھر انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کی یہ دیکھا جائے کہ اصل میں وہ کونسی چیز ہے جو انٹرپینیورز کو انٹرپینیور بناتی ہے یا اس سوال کو ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں انٹرپینیورز کس طرح سے انٹرپینیور بنتے ہیں اس سوال کے جواب کے لیے ڈاکٹر صاحبہ نے ایک لمبی ریسرچ کی جس میں بہت سارے جو بزنسمن تھے ان کے ساتھ انہوں نے سیشنز کیے اور ان سیشنز کے دوران انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر لوگ بزنس کس طرح سے شروع کرتے ہیں تو اپنی ریسرچ کے جو نتائج انہوں نے سبمیٹ کیے جو انہوں نے پبلش کیے وہ پبلش ہوئے ایس وات میکس انٹرپینیور آنٹرپینیوریل کہ اصل میں وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے انٹرپینیورز انٹرپینیور بنتے ہیں یا وہ اصل میں کون سا طریقہ ہے کہ پریکٹیکلی جس کے تحت بزنسز کو شروع کیا جاتا ہے اور انہوں نے یہ بتایا کہ دو طرح کی اپروچز ہوتی ہیں ایک کاؤزل ریزننگ یا کاؤزیشن ہوتی ہے کاؤزل ریزننگ یا کاؤزیشن میں عام طور پہ جو گولز ہوتے ہیں وہ پری ڈیٹرمنٹ ہوتے ہیں یعنی پہلے سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کون سا کاروبار کرنا ہے یا پہلے آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے کون سا کاروبار کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ اس کاروبار کو کرنے کے لیے مینز کو ارینج کرتے ہیں یا گیون مینز کو یا گیون ریسورسز کو استعمال کرتے ہیں اب اس کے مقابلے میں جو دوسری اپروچ ہے جس کو افیکٹویشن کہتے ہیں اس کے اندر آپ کے پاس گول یا ابجیکٹیو گیون نہیں ہوتا اس کے اندر آپ کے پاس آپ کے مینز گیون ہوتے ہیں اور اپنے مینز کو استعمال کرتے ہوئے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کون سا کاروبار دراصل شروع کر سکتے ہیں تو اپنے مینز کو سامنے لگتے ہوئے آپ کے پاس ایک سے زیادہ آپشنز جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں تو پھر آپ اپنے حالات کے مطابق یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کو کون سا بزنس شروع کرنا یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس ریسرچ کا ایک بڑا حصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پریکٹیکل ورڈ کے اندر عام طور پر جو بزنسز شروع کیے جاتے ہیں اس میں آنٹرپینئورز یا بزنسمن کو پہلے سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس نے کیا شروع کرنا ہے یا وہ کون سا بزنس کرے گا بلکہ اپنے حالات کے مطابق اپنے گیون ریسورسز کے مطابق وہ بزنس کو شروع کرتا ہے یعنی اس کے اس سلسلے میں بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں میں آپ کے سامنے ایک مثال یہ پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنے کسی دوست کو ملنے کیلئے جاتے ہیں اس کے دفتر میں یا اس کی کام کی جگہ پر وہاں پر آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو دپہر کے کھانے میں بڑا مسئلہ ہے اور ان کا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے گھروں سے دپہر کو تازہ کھانا بناوا انہیں پہنچایا جائے یعنی لنچ بوکس یا ٹیفن جو ہیں وہ ان کو سپلائے کیے جائیں اب مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ وہ خطو جا کے لنچ لا نہیں سکتے ہیں یہ ان کے لئے پوشیبل نہیں ہے تو ان کو ایک ایسے صاحب کی ایک ایسی سرویس کی ضرورت ہے جو ان کے گھروں سے کھانا لائے اور ان کو ڈیلیور کرے آپ وہاں آپ کو یہ آئیڈیا آتا ہے کہ کیوں نہ آپ یہ والا بزنس ٹیک اپ کر لیں اور آپ لوگوں سے آرڈر لے لیں اور ان کی ایک سرویس چارجز مقرر کر لیں اور ان کے گھروں سے روزانہ ان کے لنچ باکسز کو کولیکٹ کریں اور ان کو پہنچانا شروع کر دیں اب آپ وہاں پر گئے اس سے پہلے آپ کے ذہن میں نہیں تھا کہ آپ نے یہ بزنس کرنا ہے لیکن وہاں پر حالات کی وجہ سے آپ نے اس کاروبار کو اس بزنس کو جو ہے وہ شروع کر دیا یا اس کو چلانا شروع کر دیا جی دیکھئے جناب آپ کے سامنے اب سکرین کے اوپر دو ڈائیگرامز اپیر ہو رہی ہیں یہ ڈائیگرامز آپ کو یہ بتائیں گی کہ کنسیپچولی کاؤزل ریزننگ یا کاؤزیشن میں کیا فرق ہے اور جو افیکچول ریزننگ ہے وہ اس سے کس طرح سے ڈیفرنٹ یا مختلف ہوتی ہے تو آپ دیکھیں آپ کے سامنے ایک طرف آپ کو ایم ون سے لے کر ایم فائیو تک مینز نظر آ رہے ہیں مینز کا مطلب ہے ریسورسز اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان ریسورسز کا ایرو ٹوورڈز گیون گول ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈائیگرام آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ آپ کا گول کیا ہے یعنی پہلے آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ کو کون سا بزنس کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے جو آپ کے پاس مینز ہیں یا آپ ان کو ارینج کرتے ہیں اور پھر ان مینز کو استعمال کر کے آپ ان گولز کو اچیب کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کاؤزیشن ہے یا کاؤزل ریزننگ ہوتی ہے اچھا اس کی ایک تھوڑی کریئیٹیو جو ویرینٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کریئیٹیو کاؤزل ریزننگ اس میں کیا ہوتا ہے کہ گول آپ کو گیون ہی ہے گول آپ کے سامنے ہی ہے لیکن اور آپ کے پاس کچھ مینز بھی ہیں لیکن آپ کچھ نئے مینز بھی ارینج کر لیتے ہیں اور پھر ان کو استعمال کر کے آپ اپنے گول کو اچیب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اب اس کے بعد تیسری ڈائیگرام آپ کے سامنے پیر ہو رہی ہے یہ ڈائیگرام آپ کو کیا بتا رہی ہے کہ ایک طرف باکس بنا ہوا ہے اور اس کے اندر آپ کو ایم ون سے لے کر ایم فائیو تک مینز ہیں یعنی آپ کے ریسورسز ہیں اور یہ آپ کے گیون مینز ہیں فیکچول ریزننگ اصل میں اس بات کے اوپر اپنی ایکسپلینیشن کو بیلٹ کرتی ہے کہ گولز پہلے نہیں پتا ہوتے اینڈز پہلے نہیں پتا ہوتے آپ کو پہلے آپ کے مینز گیون ہوتے ہیں اور اپنے مینز کو یعنی آپ کے پاس اپنے ریسورسز ہوتے ہیں اور ان ریسورسز کو سامنے رکھ کے آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ ان ریسورسز میں سے کون کون سا بیزنس کر سکتے ہیں اچھا اس کی ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں یعنی میں یوں کہتا ہوں کہ اگر آپ صبح اٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو کیا ناشتہ کرنا ہے فرز اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ آج کچھ دیسی ناشتہ ہونا چاہیے اور آپ کہتے ہیں کہ چلیں کیوں نہ آج نہاری کھائی جائے اچھا اب آپ نے ایک گول سوچ لیا ہے وہ یہ کہ آپ نے آج نہاری کا ناشتہ کرنا ہے اب اس کے بعد بعد میں فیصلہ ہوگا کہ آپ کے جو given means ہیں ان سے نہاری خریدی بھی جا سکتی ہے یا نہیں خریدی جا سکتی یا آپ نہاری خریدنے کے means arrange کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اب یہ والی جو اپروز ہے ناشتہ کرنے کہ اس کو ہم causation کہیں گے یا causal reasoning کہیں گے اس کے مقابلے میں دوسری اپروچ یہ ہے کہ آپ سب اٹھتے ہیں اب پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں آپ کے پاس وقت کتنا ہے آپ کی اس وقت situation کیا ہے اور اس کی روشنی میں آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان پیسوں اس situation اور اس وقت کے اندر آپ کون کون سا ناشتہ کر سکتے ہیں اور اس میں پھر آپ کو جو بہتر نظر آتا ہے وہ آپ select کر لیتے ہیں یہ اپروچ جس میں پہلے آپ اپنے resources دیکھتے ہو اور بعد میں فیصلہ کرتے ہو کہ آپ کو کیا کرنا ہے اس کو effectual reasoning کہا جاتا ہے تو یہ بنائی طور پر فرق ہے تو آنے والی ویڈیوز میں ہم زیادہ تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے پہلے یہ compare کرتے ہوئے کہ causal reasoning اور effectual reasoning میں کیا فرق ہوتا ہے اور پھر ہم effectual reasoning کی details کو دیکھیں گے تک دیکھیں گے بgre بہتر ہم ٹھیک joم